اب اس کے بعد ہے کمپوننٹس آف کلاس روم مینجمنٹ کلاس روم کے فریون اینڈ ایویسن کے نزدیک کلاس روم مینجمنٹ کے تین کمپوننٹس ہیں کانٹینٹ مینجمنٹ دوسرا ہے کنڈکٹ مینجمنٹ اور تیسرا ہے کوویننٹ مینجمنٹ کانٹینٹ مینجمنٹ سے مراد کیا ہے کہ جو آپ نے لیکچر لیسن پریزنٹیشن ٹاپک ڈیلیور کرنا ہے تو اس کو آپ اس کی پروپر پلاننگ کریں پھر آپ اس کے لیے ریلیورنٹ مٹیریل سیلیکٹ کریں پھر یہ ریسورسز یعنی ایڈز ہیں کوئی چارٹس میپس گلوپ جو کچھ آپ نے یوز کرنا ایوی ایڈز تیچنگ ایڈز وہ یوز کریں ایکٹیویٹیز آپ کی پروپر اور ریلیورنٹ کانٹینٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے آپ کا جو کریکلہ ہے اور آپ کے جو لرننگ اوبجیکٹیز ہیں وہ بھی الائن کریں یعنی ان کے اندر بھی ایک کوہرنس موجود ہو جو پڑھایا جانا ہے نا تو اس کو پروپر اورگنائز کیا جائے اس کے لیے پروپر پرپریشن کی جائے ایفیکٹیو وے میں لیکچر کی لیسن کی ڈیلیوری ہو یہ کانٹینٹ مینجمنٹ کلاتا ہے دوسرا کنڈکٹ مینجمنٹ اب اس میں بچے کے بیہیوئر کو مینج کیا جاتا ہے پوزیٹیو کلاس روم انوارمنٹ کریٹ کرنے کے لیے اور اس کو مینٹین رکھنے کے لیے تیچر کا فوکس ہوتا ہے کہ سٹوڈن کے بیہیوئر کو مینٹین رکھے it involves setting clear rules expectations and consequences to promote the appropriate conduct and discipline among students اچھا تیسرا جو کمپونٹ ہے کلاس روم منجمنٹ کا وہ ہے کووینٹ منجمنٹ اس سے مراجی ہے creating a shared set of expectations and commitments between the teacher and student to establish a supportive respectful learning community it emphasizes cooperation responsibility and accountability in the classroom اب کووینٹ منجمنٹ میں یہ ہے کہ سٹوڈنٹ اور ٹیچر آپس میں mutually جو ہے وہ کیا کریں norm set کریں ٹھیک ہے ایک دوسرے کو support کر رہے ہوں ایک سپورٹیو کوپریٹیو ریسپونسیبل اکاؤنٹیبل لرننگ انوارمنٹ جو ہے وہ create کیا جائے تیچر اور سٹوڈنٹ کا مل کے یہ کووینٹ منجمنٹ ہے اس کے بعد ہے کلاس روم منجمنٹ اپروچز there are